اسلام علیکم گائز خدا بندہ اللہ کے باق ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس میں ہم بات کریں گے زلہ راول پنڈی کی تحصیل گجر خان کی جہاں پر کس طرح جیدہ دلیلی کے ساتھ جسون خروشی کا کام ہو رہا ہے اور کیسے وہاں پر لوگوں کو پس آیا جاتا ہے اب یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا جو بھی میرے بائیس چینل پر نئے آئیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضبانہ نہ مولی دوستو ایک ہمارے دوست ہیں جو یوکے سے گئے تھے پاکستان اور انہی کی زبانی آپ کو ہم یہ ساری باتیں بتائیں گے تو یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آیا وہ کہتے ہیں جب وہ پاکستان گئے تو کیونکہ ان کی انگرینڈ میں ڈیوارس ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا چلو یار کہ کوئی جو ہے نا میں پاکستان شادی کر لیتا ہوں لڑکی سے تو کسی نے انہوں کو بتایا جی کہ فلان آدمی جو آنا یہ شادی وغیرہ کا کام کراتا ہے تو وہ اس سے ملے اس نے اس کا نام پھجا بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ بھڑا ان کو جو آنا وہ نام سن کر انسی آئی گے یار یہ کیسا نام ہے تو جب اس سے ملے ہیں تو پھجا نے کہا جی کہ میرے پاس بہت سے اٹھچی سی لڑکیوں کے رشتے ہیں آپ فکر نہ کریں جی آپ جس طرح کے لڑکی چاہیں گے ہم اس کے جانا آپ کو ڈونڈ کر دائیں گے آپ فکر نہ کریں اس نے کہا کہ یار آپ تو ٹھیک ہے بات لیکن آپ کا نام بڑا جو ہے نا وہ عجیب سا اس نے کہا کیا جی میرا نام بائی جن میرا نام غریب ہے اس نے کہا نہیں تمہارا نام بڑا عجیب سا لگتا اس نے کہا نہیں جی میرا نام فجا نہیں اصل میں میرا نام پرویز ہے لیکن پیار سے مجھے فجا کہتے ہیں تو یہ میرا نام پڑ گیا تخلص کیا لے جی اس نے کہا اچھا اس نے کہا لڑکیں بغیرہ کی تصویریں کوئی ہیں اس نے کہا ہاں جی ہیں وہ ایک بکسی لے کر آیا اس میں کافی زیادہ لڑکیں کی تصویریں تھیں اس میں انہوں نے دو تین چار تصویریں نکال کر دکھائیں جی کہ یہ بڑی اچھی ہیں یہ بڑی اچھی فیملی سے تعلق رہتی ہیں یہ وہ طریفیں کرنے لگا اس میں اس نے ایک لڑکی کی تصویر جو ہے نا وہ دیکھی تو اس نے کہا یار اس سے بات کرو اس نے کہا جی آپ کو پسند اس نے کہا ہاں چلیں بات اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے جی تو میں ان سے بات کرتا ہوں تھوڑے دیر بعد گیا وہ فون لے کر تو اس نے کسی سے بات کی کہتا ہے ٹھیک ہے جی کہ پرسو کا ٹائم فکس ہوا ہے آپ چلیں میرے ساتھ جس ڈیٹر کو انہوں نے بتایا تھا جس وقت وہ اس کے ساتھ وہاں سے چل نکلا اس آدمی نے ساتھ اپنا ایک عزیز دوست بھی لے رہی ہے اس نے کہا جی یہ کون ہے آپ جاتے کوئی مسئل نہیں تھا اس نے کہا نہیں یہ میرا عزیز دوست ہے میرا امراض ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گا ہی روہ چلے گا اس نے کہا کہ لڑکی گھر لڑکی کے گھر جا رہے ہیں میرے دوست میں پوچھا تو وہ کہتا ہے نہیں اس کی ایک دوست ہے میڈم تو ان کے گھر جا رہے ہیں تو اس نے وہ کہتا ہے دوست کے اس نے بولا یار کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم لڑکی کے والدین وغیرہ کے گھر لے کر جا رہے ہیں اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں آپ کو کسی طرح کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی یہ اس کی دوست ہے تو وہاں پر ہی جا کر ہم بات کریں گے اگر لڑکی آپ پسند آتی ہے تو بعد میں آگے آپ ان کی فیملی سے بھی مل لیجئے گئے بہرحال میرا دوست بھی مجھے دیکھتا ہے کہ یہ تو کیا یہ اس کی دوست سے ملا رہا ہے اس کو کچھ شک ہو گیا لیکن وہ بولا نہیں ہے اور وہ لے کر گیا اس میڈم کا جو اس کا نام ریانہ تھا وہ ریانہ کے پاس لے کر گیا تو دروازہ اس نے کھولا کہتا ہے آپ یہاں پر رکھو میں در اندر دیکھا تو کوئی اس نے بیل وغیرہ نہیں لگائی درائیکٹ سیدھا اندر چلا گیا جیسے اس کا وہاں پر آنا جانا عام سی بات تھی ہر تھوڑی درے بار آیا تو کہتا ہے جی آجاؤ جو وہ اس کے گھر میں لے گیا تھا کہ تین چار کمروں کا وہ گھر تھا تو وہاں پر اس نے ہمیں جو ہے نا ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس نے کہا کہ میں جرا میڈم کو بلاتا ہوں تھوڑی در بعد جی ایک پختہ سی عمر کی ایک عورت آئی جس کی عمر بتیس اٹھتیس سال کے درمیان لگتی تھی تو وہ آئی ایک آدمی اس کے گلاس وگر آتے کولڈ رنگ کے اس نے وہاں پر رکھے ہیں تو وہ کہتی اچھا جو اس نے کہا جی یہ آئے ہیں تو اس نے نام لیا جی کہ یہ جو تمہاری دوست ہے اس کے لیے جو آنا یہ آئے ہیں میں رشتے گئے اس نے کہا اچھا 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 تو انہوں میں تھی خیال لحظنوں میں جو آنا مسکرائے جو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے ان کی باتیں ان کی جو آنا دو مہنی جو گفتگو تھی بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا آجی ٹھیک ہے تو سمجھ نے کہا جو میرا دوست بولا گا آپ درا لڑکی جو آنا وہ دکھائیں کے ذریعے اس نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آئی ہے اور وہ سمجھ نے بیٹھئی ہے تو میرے دوست نے کہا کہ ہاں کیا خیالہ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلی کوئی باتیں نہیں جائے انہوں نے اس عورت نے فشارہ کیا جی کہ آپ یہ کرو یہ برتن جو آنا وہ لڑکی کو بولا دوست کو اس کے بعد وہ جو کہتی ہے جی آپ کو لڑکی پسند ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے پسند ہے کیا تو اس نے کہا جی کہ چھوڑے ہیں یہ جو ہے نا میں نہیں خاص بھی بات ہیں سیدھی کام کی بات کے اوپر آتے ہیں اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی کام کی بات پر کیا اسے سوچا ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے یہ اپنی فیز بگر آئی کی بات کرے یا کچھ اس نے کہا جی کہ آپ کو لڑکی پسند ہے تو ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو ساتھ لے کر géھ رہ جائیں گے یا آپ کا اشارٹ کا پروگرام ہے اس نے کہا どست کا ساتھ وہ بولا اس نے کہا جی آپ کھل کے بات کریں اس نے کہا یہ ہے جی کہ آپ اگر اس کو ساتھ نیٹ کے لئے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو یا آپ کا یہ ہاں پر اشارٹ کا پروگرام ہے اس نے کہا اب بتائیں ہمیں قیمت کیا تو اس نے دوسری اپنے دوست کو اشارہ کر دیا چھپ رہنے کا اور وہ جو پکستانی اس کے ساتھ دوست گیا تھا وہ بات کرنے لگا اس نے کہا جی کہ اگر آپ نے یہاں پر شارٹ ہے تو اس کا جو آپ پانچ ہزار دے دیں اور اگر آپ نے جو اس کو نیٹ کے لیے لے کر جانا ہے تو آپ جو ہے نا بیس ہزار دے دیں اس نے کہا جی بہت زیادہ نہیں دیکھیں جی آپ دو دوست ہیں تو لڑکی ہیں تو اس نے اتنا ہے تو بنتا ہمارا حق ہے وہ کبھی پھجے کی طرف دیکھے کبھی وہ اپنے دوست کے موں کے طرف دیکھے کبھی اس عورت کے موں کے دیکھے یار کہ یہ کہ میں تو آیا تھا شادی کے لیے اور یہاں پر جو مسئلہ آئی یہ جسم فروشی کا کام چل پڑا تو وہ پھجہ جو ہے نا وہ بھی صرف سے کہا بھائی جی فکر نہ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں فکر نہ کریں وہ پھجہ بھی بیچ میں بول پڑا پھجہ کہتا ہے میڈم دیکھ میرے جو ہے نا بڑے عزیز بندے ہیں تو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تو کچھ بیجاز کر خیلی وہ بولتی ہے جاہا نہیں میں نے کوئی بلکل صحیح بتایا جی بیس سے زیادہ دوں اس کا دوست تھا وہ بولا نہیں آپ نے بہت زیادہ بتائیں اتنا نہیں اتنا کون اتنے تو جاہا نا وہ بیس بائیس سال کی لڑکی آ جاتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کیونکہ وہ انہی کی زبان میں ذریسی باتیں کر رہا تھا تو اس عورت کو بھی پتا چلا یار کہ یہ کوئی اتنے بھی جو ہے نہیں اس نے کہا میں بھی ادھر پاکستان ہوتا ہوں یہ تو باہر سے آیا لیکن میں تو ادھر ہوتا ہوں مجھے ہر چیز کا پتہ اب وہ جو میرا دوست ہو وہ جو نا اس فجے کو بولتا ہے کہ آئیں میں بات کرنے سے کہا بھائیس سال بیٹھو بیٹھو کوئی بات نہیں میں ساتھ ہی آپ کے چلوں گا جو باتیں کر لیں گے جو نا خیر فجہ بولا جی کہ دیکھیں کہ نہ آپ کے نہ ان کے میرے دوست ہیں تو خیر ہے پندرہ ہزار میں ہم بات ڈن کرتے ہیں وہ جو میرا اس کا دوست تھا ساتھ اس نے کہا آجی کہ ٹھیک ہے جو نا چلے جی پندرہ ہزار میں بات دیں تو وہ میڈم بولی آجی کی دست کریں کہ آپ جو نا پانچ ہزار مجھے ایڈوانس دے جائیں تو یہ آئے کہ آپ کی برکنگ بکی ہوگی اگر نہیں تو میں کیا پتا جی کے بعد میں آپ نہ آئے یا کوئی اچھ ہے تو ہمارا کوئی اور گاک آگیا تو ہمارا دندہ تو کھوٹا ہوا جائے گا اور تب اس کو جو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اصل میں جسم فروشی کا کام ہو رہا ہے اور یہ سارا جو نا یہ ایک لوگوں کو بڑے بڑے مرگے پھنسانے کا یہ ایک چکر ہے اس کے بعد جو نا اس نے کہا آہ ٹھیک ہے تو وہ جو دوست میں رہا تو اس نے کہا آہ جانا ٹھیک ہے ہم ذرا بات کرتے ہیں جو نا اگر کوئی آتے ہیں وہ اس کے بعد ساتھ نکلا اور اس نے دوست کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جو نا ذرا تم اس کو پانچ ہزار جو نا اس نے اپنے جیب سے نکالے اور اس میڈم کے آت میں تم آ دیئے اور اس کے بعد ساتھ نکلا اس کو بولتا ٹھیک ہے ہم شام کو آئیں گے اور ہم اس کو ساتھ بٹھا کر لے جائیں گے اور اس کے بعد پھجے کے ساتھ نکلا تو اس آدمی نے اس کو پھجے کہ تھوڑی سی کلاس اس نے کہا تم مجھے پہلے بتاتے کہ یہ جو سارا جسم فروشی کا کام ہو رہا ہے تم نے مجھے یہاں پر رشتے کا نام پر بتایا اور تم میں آگئے یہاں پر ٹائم اس نے کہا آپ جی کیوں فکر کرتے ہو آپ یہاں پر چھٹیوں کزارنے کے لئے ہو ٹھیک ہے جی موج مستی کے لئے ہو اس نے کہا پھرے تم نے جتنی لڑکیوں کہ مجھے یہ فوٹو دکھایا ہے یہ سب ایسے ہیں اس نے کہا ہاں جی جو مرضی آپ جس طرح کی مرضی ہے لڑکی لیں اس سے کم مور کی کہتے ہیں جی تو وہ بھی میرے پاس نے اس نے کوئی دو دنی لڑکیوں کے وہ بھی فوٹو ساتھ نکالے گا اس کو لگا آئی آر کے اس کے زیادہ پیسے دے دیں گے اس نے کہا یہ انیس سال کی ہے یہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو وہ آدمی جو تھا وہ حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا اس نے کہا آئی آر کے دیکھو یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ یہاں پر نارمل انہوں نے ایک میریج بیرو کھولا ہوا بنا کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصل میں دندہ یہ ہو رہا ہے تو ایسے بھی دوستو ہوتا ہے کہ خدا رہا اب جاتے ہو وہاں پر تو ان لوگوں کے جنگل سے بچنا آپ کے لئے بہت مشکل ہے یہ مختلف طریقوں اور یہ بہانوں سے آپ کو لڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو پانچ ہزار کی کربانی جو ہے نا وہ دے دی اور اس کے بعد وہ دوستو جو ہوا سو انہوں نے کیا میں کسی کے آگے جو وہ نہیں میں بتاتا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ خدا رہا بچو ایسا ہی ہوتا ہے اس وقت گجرخان میں جو نا یہ دن ہو یا رات ہو یہ تتلیاں ہر جگہ پر مڑھ لاتی ہیں یا تسر روڈ کہہ لیں ریلوے روڈ کہہ لیں اس کے علاوہ آگے مسلم سکول والی سیڈ پہ کہہ لیں کساب گلی کہہ لیں یہاں پر اکثر ہی آپ کو یہ نا یہ عورتیں دنگلاتی مڑتے ہیں کی اس کے علاوہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گلینہ موڑ اور وہ جو واپٹا کا وہاں پر دفتر وہاں پر تو اکثر جو ہے نا انہوں نے تو اپنے بقیدہ وہاں پر کمرے قرائے پر لیے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو لے کر جاتی ہیں آتی ہیں اپنے من پسند جو ہے نا جو بکرا ہے اس کو لے کر وہ وہاں پر زباہ کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں تو خدا رہا دوستو بھج کر رہے ہیں اور ہمارے اقام جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ اکثر پلیس کی گاڑییں گست کرتی رہتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ یہ ان سے بتا لے کر خود جانب وہ آرام سے سو جاتے ہیں اور عوام کے بربادی کے لیے ان کو کھلا چھوڑا ہوا شکریہ جزاک اللہ